ایک ایسی ندی جس میں پانی نہیں بلکہ خون بیٹا تھا ایک ایسی ندی جس میں مچھلیاں نہیں لاسے تیرتی تھی ایک ایسی ندی جو پیاس نہیں بجاتی بلکہ آپ کو پیاسا بناتی ہے بدلہ لینے کے لیے جلم کے خلاف بولنے کے لیے اپنی آن کے لیے جب جب چمبل کے جنگلوں کی بات ہوتی ہے تو لوگ ڈر سے کامپنے لگتے ہیں آج بھی چمبل میں جانے سے پہلے ہر انسان سوچتا ہے کہیں وہاں اس کا کسی ڈاکو سے سامنا نہ ہو جائے یا کچھ حادثہ نہ ہو جائے لیکن یہ بیہڑ بنا کیسے آئیے جانتے ہیں پہلی بار آئے ہیں تو ویڈیو کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں ایسی جانگاری ہم آپ کے لیے لاتے رہتے ہیں قریب 900 کلومیٹر کے چھیتر میں پھیلی یہ ندی بھارت کی اکلوتی ندی ہے جو پر دوسر سے مکت ہے پر اس ندی کے پانی کا استعمال کوئی نہیں کرتا بیسے تو چمبل کو ایک ساپت ندی کے نام سے بھی جانا جاتا ہے یہ ندی راجستان سے بیٹی ہوئی اتر پردیش کے اٹاوہ جلے کے مراد گنج استان میں یومنا ندی میں مل جاتی ہے اس ندی کی سہیک ندی کالی پاروتی بناس پرائی بامنی شپریہ آدھی ہے چمبل کی گھاٹی چمبل کی ندیوں کے اردگرد ہے اس میں یوپی اور ایمپی کے کئی جلے آتے ہیں اب وہاں کے تقریباً سبھی علاقوں میں خاموسی ہے ڈاکوں کا جو خوف علاقے کے لوگوں پر سر چڑھ کر بولتا تھا اب وہ نظر نہیں آتا حالانکہ ان علاقوں میں ڈاکوں کی چرچہ ابھی بھی ہوتی ہے بزرگ اپنی آنکھوں دیکھی سناتے ہیں اور نئی پیڑی ان کی داستانوں کو آگے سناتی ہے ایک بڑی عجیب سی چیز ہے جو ہمیں ان علاقوں میں دیکھنا کو ملتی ہے وہ یہ ہے جنہیں ہم ڈاکوں ڈاکیت دسیوں کہتے ہیں اپرادی کہتے ہیں انہیں ان علاقوں کے لوگ ڈاکیت کی بجائے باغی کہنا زیادہ پسند کرتے ہیں سرو سرو میں تو آپ کو اس کا فرق کا احساس بھی نہیں ہوگا لیکن جیسے جیسے آپ ان کے ساتھ بخت بتاتے جائیں گے بیسے بیسے آپ کو یہ یقین دلاتے جائیں گے کہ اپرادی اور باغی میں فرق ہوتا ہے ہر ڈاکو ہر دسیوں سندری کی اپنی اپنی ایک کہانی ہے موٹا موٹی سب پر جلم ہوا ہے یا کوئی بدلے کی آگ میں جھلسر گیا اکہ دکہ شوقی یا ڈاکو بننے کو چھوڑ دے تو ڈاکو بننے کی سب کی کہانی ایک سی ہے گاؤں والوں کی مطابق چمل گھاٹی کے ڈاکووں کے بھی اپنے اصول اور آدرس ہوا کرتے تھے امیروں کو لوٹنا اور گریبوں کی مدد کرنا چمل کے ڈاکو کا سگل ہوا کرتا تھا بہت سے لوگوں کا ماننا ہے کہ جلم و ستم کے خلاف بدرو کرنے والے دسیوں بلہی پلس کی فائلوں میں ڈاکو کے نام سے جانے جاتے ہوں لیکن ان کے نیک کاموں سے لوگ انہیں سمان سے باگی ہی برانتے ہیں باگی یعنی جلم کے خلاف بغاوت کرنے والا ڈاکو مبتھان سنگھ جسے گاؤں والے چمل کے راجہ کے طور پر یاد کرتے ہیں ان کے خلاف قریب 113 معاملے قتل سے جڑے ہیں لوٹ ڈاکیتی اور کٹنیپک کی تو گنتی ہی مسکل ہے اسی طرح ڈاکو مہور سنگھ سیری رام لالا رام بکرام ملہ نیورہ گوزر رجزن گوزر فکر جیسے کئی درجن ایسے ڈاکو ہوئے جنہیں لوگ ڈاکو نہیں بلکہ باگی کہتے ہیں کچھ بجرگ بتاتے ہیں کہ چمل کی پرانی پیڑی کے ڈاکو مہیلاؤں کی عزت کرتے تھے پہلے کہ ڈاکو ڈاکیتی کے بقت مہیلاؤں کو ہاتھ نہیں لگاتے تھے یہاں تک کی مہیلاؤں کا منگل سوتر ڈاکو کبھی نہیں لوٹتے تھے اگر ڈاکیتی والے گھر میں بہن بیٹی آرکی ہو تو عزت پر ہاتھ ڈالنے کی بات تو دور ڈاکو ان کے گہنوں تک کو ہاتھ نہیں لگایا کرتے تھے پہلی اور دوسری کے پیڑی کہ ڈاکو ان اصولوں کو قریب پوری طریقے سے مانتے تھے تب گروہ میں کسی مہیلہ شدد سے انٹری بین تھی لیکن تیسری پیڑیوں کے ڈاکو نے اپنے عادر سے بدل دی تیسری پیڑی کے ڈاکو کو نہ سے مہیلاؤں پر بری نظر ڈالنا شروع کری بلکہ انہیں کٹنیپ کر بھیڑ میں لانے لگے اسی اور نبے کے دسک میں جتنی مہیلائیں ڈکیت ہوئیں ان میں جادہ تر مہیلاؤں کو گروہ کے سردار کٹنیپ پر کے لائے تھے اس فیرست میں پتلی بائی کا نام سب سے پہلے آتا ہے بھیڑوں میں پتلی بائی کا نام ایک بھادر مہیلہ ڈکیت تھے اس طور پر لیا جاتا ہے پتلی بائی کی حمد کی مثال دیتے ہوئے ڈاکو ملخان سنگھ نے کہا تھا کہ وہ مرد تھی اور مٹھویڑ میں جم کر مرس پولیس کا مقابلہ کرتی تھی پتلی بائی کے بعد پھولن دیوی کسما نائن اور سیما پریہار کا نام ڈکیت سندریوں میں آتا ہے نبی کے دسک میں چمل کے بھیڑوں میں پھولن دیوی دسیو سندری کسما اور سیما پریہار نے اپنے آتنگ کا ڈنکہ بجا رکھا تھا دسیو سرگنا بکرم ملہ کے ساتھ پھولن دیوی اور بھیڑ کے گروہ کہے جانے والے دسیو سرگنا رام آسر تیواری اور فکڑ کے ساتھ پھولن نائن آخر تک نہیں چھوڑا حالانکہ سیما پریہار کو اٹھا کر بھیڑ لائے لالا رام سے سیما کی سادھی تو ہوئی لیکن دونوں جلدی ہی علاو ہو گئی اس کے علاوہ رجزن گوزر کے ساتھ رہی لبلی پانڈے کی جوڑی کافی چرچت ہوئی رجزن نے برہیر کے ہی ایک مندر میں ڈاکوں کی موجودگی میں لبلی سے سادھی رچالی اتحاس کی کتاب اور پولیس کی فائلوں میں ان ڈاکیت سرگنا اور مہیلہ ڈاکیتوں کی اپرادوں کی قصے تو درج ہیں مگر آج چمل میں نہ تو دسیو سندریوں کی چونیاں کھنکتی ہیں اور نہ ہی گولیوں کی تڑ تڑات کی سنائی دیتی ہے چمل کے زیادہ تر ڈاکیت مارے جا چکی ہیں کچھ چھوٹے گروہ جو بچے ہیں وہ چپچاپ گروہ کو مجبوطی دینا چاہتے ہیں لیکن دے نہیں پا رہے ہیں